موسیقی کبھی بھی زندگی میں ان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ اپنا تحفظ خود کر سکیں سر مجھے یہ بتائیں کتنا محافظہ لے رہی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کسی طرح اگر کوئی ویپن لے کے سامنے آ جاتا ہے دشمن نہ آپ چوڑیاں پہنتی وہ میک اپ وغیرہ کرتی آپ سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ لینے آ گئی کیوں بھئی آپ دیکھیں مائک جتنی ہے ٹوٹل آپ سیلف ڈیفنس سیکھنے آئی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان ملک فہد ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرارے جہاں گیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دل گیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری اس وقت جو شخص میرے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی عمر 61 سال ہے جو پچھلے 35 سے 40 سال سے یہ معصوم بچے پاکستان کا مستقبل ہمارے ملک کا جھومر جو ہیں اور جو وقتن فوقتن کل جا کر اپنے حصے کی شمع جلائیں گے اور ہمارا نام روشن کریں گے اور اس پاکستان کا مصبت چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائیں گے ان کو کرناٹے سکھاتے ہیں تاکہ یہ سیلف ڈیفنس کر سکیں اپنا اور کبھی بھی کبھی بھی زندگی میں ان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ اپنا تحفظ خود کر سکیں باقی سر کی زندگی جانتے ہیں انہی کی زبانی کتنے عرصے سے اس کام سے منسلک ہیں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں پیرنٹس کا کیا فیڈ بیک ہے تمام جانتے ہیں انہی کی زبانی جناب پہلے تو آپ کے جوش جذبے والولے اور جس طریقے اور جس سلیکے سے ان بچوں کو آپ نے یہ آج پورا ایونٹ آپ نے آرگنائز کروایا اور جس طرح سکھا رہے ہیں اور جس طرح انہیں سلپ ڈیفنس دکھا رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے سلام مجھے بتائیں کتنے عرصے سے اس کام سے منسلک ہیں تقریباً ایٹی تھری میں میں نے یہاں پہ شروع کیا تھا تو میری اپنی عمر جو ہے وہ تقریباً تیرہ چودہ سال تھی میں پنڈی میں ایک کلب تھا جس میں میں جاتا تھا حسیقت تھا پیرے اس کے بعد میں پشاور میں چلا گیا تو وہاں پہ میرے استاد مہترم جناب اہم سخی جان صاحب ہیں اور وہ حاجی بھی ہیں اور مارشل آٹ کی تربیت دے رہے ہیں اور وہ بلیک بیلڈ سیون ڈان ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مہریا ٹاؤن اٹک فیس ٹری میں جہاں پہ قریب ہی ان کا آفیس ہے اگر کوئی بھی لوگ یہ والے اس ٹرانسمیشن ہماری دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو آپ ان کے سپورت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس سیکھ سکیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم لوگ نمبر بھی ڈال دیں گے سر مجھے یہ بتائیں کتنا معافضہ لے رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے اور خاص طور پر بچیوں کے لیے جو آئے دن ہم لوگ واقعات دیکھ رہے ہیں انہوں نے واقعات جو پیش آ رہے ہیں کتنا ضروری ہے سیلف ڈیفنس سیلف ڈیفنس تو بہت ضروری ہے ہمارے عوام کے لیے ہمارے یہ بچے ہیں گلز ہیں بوائز ہیں سب کے لیے اس میں عمر کی تو ایک کوئی قید نہیں ہے کہ ہمیں سیلف ڈیفنس سیکھنا چاہیے صحیح کیونکہ اگر کوئی دشمن کہیں سے بھی آپ کی باڈی کو گرپ کرتا ہے تو ہمیں کس طرح ڈیفنس کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی ویپن لے کے سامنے آ جاتا ہے دشمن تو ہمیں کس طرح ڈیفنس کرنا ہے جس طرح پشاور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک سانیا ہوا ہے ایک سکول میں تو وہ بچے بچارے شہید ہو گئے اگر یہی سیلف ڈیفنس ہمیں آتا یا اس کی ٹریننگ ہمیں دی جاتی تو آج وہ اتنا واقعہ جو ہے وہ نہ ہوتا ہمارے بچے شہید نہ ہوتے مجھے بتائیں آپ معافضہ کتنا لے رہے ہیں معافضہ سارے اس میں تو مارشل آٹ میں ہم بالکل ہی نہیں لے رہے ہیں صرف یہ ہے کہ ایک نارمل سا جو ہم وہ لیتے ہیں تو اسی میں یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم جو سمان ہوتا ہے کراٹے کا وہ ہی لے آتے ہیں ابھی فی الحال آپ کو کون سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ملک جوید صاحب ہیں جو ایم ڈی ہیں یہاں پہ وہ ہمیں کافی سپورٹ کر رہے ہیں آج انہوں نے آنا تھا ہمارے گیسپ سے لیکن وہ چونکہ علیل ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں آسکے ناظرین آپ لوگوں کو ان بچوں سے ملواتے ہیں جی جناب اس وقت ایک میرے ساتھ پیارا سا بچہ جو ہے موجود ہے لگ بگ اس کی عمر بہت بھی ہوئی تو دس سے بارہ سال ہے اس سے جانتے ہیں اس کا نام اور یہاں پہ کتنے عرصے اسلام علیکم ایک دو مہینے کیسا لگ رہے ہیں اب تک کیا کیا سیکھا بہت کچھ سیلف ڈیفینس کے بارے میں سیکھا سیلف ڈیفینس کے بارے میں سیکھا ایک اور گوڑیا اس وقت اسلام علیکم گوڑیا نام کیا ہے بیٹے کا میرے نام ہے ہینا سرفلا اچھا ہینا آپ چوڑیاں پہنتی کوئی گھر آپ کوئی وہ میک اپ وغیرہ کرتی آپ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لینے آ گئی کیوں بھائی کیونکہ اگر کوئی مجھے کٹ نیمبر اٹھا کے لے جاتے تو میں کیا کر دی اگر مجھے کوئی پیچھے ساٹیچ کرتے تو میں کیا کر دی صحیح تو اس وجہ سے آپ سٹرونگ بننے آئی ہیں صحیح جناب یہی جذبہ ہے آپ اپنی بچیوں کو بھی میں آپ کو سپیشلی یہ ریکمینٹ کروں گا کہ اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ جو ہے لازمی دیں اس وقت ایک اور چھوٹی سی معصوم گوڑیا اس کیلئے تو مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا اسلام علیکم بھائی آپ کا کیا نام ہے آپ دیکھیں مائک جتنی ہیں ٹوٹل آپ سیلف ڈیفینس سیکھنے آئی ہیں اچھا کیسے دشمن کو ماریں گے ذرا مار کے دکھیں ناظرین اس وقت کچھ آغوش کے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے نا ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم نام کیا ہے بھائی کا احسن احسن کتنے عرصے سے یہ جو ہے آپ سیکھ رہے ہو ہمیں تین منتھ تین منتھ ہوگے کیوں سیکھ رہے ہیں ہمیں سیلف ڈیفینس کے لئے سیلف ڈیفینس کے لئے ٹھیک ہے جی ہاں جی کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ کیا میسج دیں گے میں سیلف ڈیفینس سیکھنے چاہیے اپنے زندگی میں کام آتا ہے ہمیں بہت سی جگہ پر مشکلات پیش آ جائے دیں ہیں اس طرح اور ہمیں سیلف ڈیفینس کام آتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ناظرین ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آغوش اٹک کے ہیں اور آرفنز ہیں اور سر ان کو جو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دے رہے ہیں بلکل بلا معافضہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ سوسائٹی کی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں مہریہ سوسائٹی کی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان ماں کو اس پیشلی جو اپنی بچیوں کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں اور سیلف ڈیفینس کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے ان کو وقتن فوقتن جو ہے وہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ادھر بتاتا چلوں کہ ٹائلز بہت ساری پڑی ہوئی ہیں جناب آپ میری سکرین پر آپ بھی رول چلتے ہوئے بھی دیکھیں گے ٹائلز بہت ساری پڑی ہوئے ہیں یہ ٹائلز کو اپنے سینے پر توڑتے ہیں اور یہ کارنامے صرف لڑکیوں تک محدود نہیں ہیں لڑکیاں بھی یہ کارنامے جو ہیں کرتی ہیں تو جی ناظرین وقتن فوقتن کی ایسی پولیٹیو ایکٹیوٹیز اٹک کے حوالے سے آپ کی پیشے خدمت لاتے رہیں گے اور اٹک کا ایک مصبت چہرہ آپ کو دکھاتے رہیں گے اٹک ٹی وی سے اپنے مذبان ملک فات کو دیجئے اجازت اے جذبہ دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے پاکستان جنے آگان اوکے جی اللہ حافظ